جینڈ کے اتیم فانڈیشن ایک سوسائٹی ہے گارمنٹ کے تحت ریجسٹرڈ سٹائٹی ہے وہ دو ہزار سے کام کر رہی ہے خدمتی خلق کے میدان میں جینڈ کے اتیم فانڈیشن کے ہر ایک زلے میں جو بھی جینڈ کے میں جو بھی کوئی زلہ ہے وہاں اس کے آفیسز موجود ہیں زلہ کپوڑا میں بھی اس کا آفیس تھا لیکن وہاں کچھ جگہ کی کمی تھی جس کے قارن ہمیں دوسری جگہ بھی ایک آفیس لینا پڑا اسی سلسلے میں ایک تقریب کا یعنی قاد ہوا تھا اور ہم نے یہاں پر ایک نئے آفیس کا یہ جو ایک چپٹر پھولا ہے جینڈ کے اتیم فانڈیشن کی جو شروعات تھی وہ ایک اتیم کھانے سے ہوئی سلی نگر میں جواہر نگر کے مقام پر اس کا نام بائیت الحلال جو آرفنیج ہے اس کو ہم بائیت الحلال کے نام سے پکارتے ہیں تو اس پہلے ایک بائیت الحلال تھا سلی نگر میں اس وقت جینڈ کے میں چار یتیم کھانے ہیں آرفنیجز ہیں ایک نورت کشمیر میں جسے شمالی کشمیر ہم کہتے ہیں سوپور کے مقام پر ہے اسی طرح جو سوت کشمیر ہے جنوبی کشمیر ہے وہ کلگام میں ہے سوالگام کے مقام پر جمہور دیوزن میں کشتوار کے مقام پر ہے تو آرفنیجز کے سلسلے میں یہ پروگرس ہوئی ہے کہ ایک سے چار آرفنیجز جن میں ایک سو سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور پروگرامز ہیں جیسے ویڈو ویل فیر پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے اس کے تحت ہم اس وقت پوری جو ہماری ریاست ہے اس میں بارہ سو سے زائد آئیسی بیوہ خواتین ہیں جن کی ہم مہانہ سطح پر مہانہ طور پر جن کی ہم آنت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے جسے ہم حیث سب کہتے ہیں ہائر ایڈوکیشن سکالرشپ پروگرام اس کے تحت ہم وہ بچے جو الیونتھ میں ان کا ہم پہلے ایکزام لیتے ہیں اور میرٹ کا میلز کی بنیاد پر ہم ان کو سکالرشپ وان تھاؤزنڈ پر من اس وقت قریباً وان ہنڈر فیفٹی سے زیادہ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو ہم یہ سکالرشپ فرام کر رہے ہیں اسی طرح گرنز کے لیے ہم نے کوئی آرفنیج نہیں رکھا ہے لیکن گرنز کے لیے ہم نے ایک اور پروگرام رکھا ہے اس پروگرام کے تحت ہم ہر آرفن گرل جو ہمارے ساتھ ریجسٹر ہے اس کو پر منت دیتے ہیں اس کی تعلیم آگے لے جانے کے لیے تو بہت سارے اور بھی مسائل ہیں ابھی بیماروں کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں بہت کام ہو رہا ہے ہم ان کو مالی معاونت بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جہاں کفارا ہے یا بانی پورا ہے یا اسی طرح کچھ اور جو زلے ہیں وہاں ہم نے ایمبلنس سرویس حرام کر کی ہے جس میں لوگوں کو ہم ایک جگہ سے جو پیشنٹس ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا جو ایک ایمپورٹنٹ بات اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کو آپ اس تک کیوں آنا چاہیے جو ادارہ ہے جو آوارا چندہ نہیں کرتا ہے سٹری کولیکشن نہیں کرتا ہے آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ جہنٹ کے ایتیم فانڈیشن کا کوئی بھی رضا کا رشیت بک لے کر گاڑی میں دیکھیں گے اسے آپ رشیت بک میں نہیں دیکھیں گے مساجد میں نہیں دیکھیں گے کہیں بھی جا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جہنٹ کے ایتیم فانڈیشن کے ساتھ واقع Đâyی KAI اس کی ایتیم فانڈیشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو فنڈنگ کا جو ہے ہمارے دو طریقے ہیں فنڈنگ کا فنڈ ریزنگ کے ایک تو ہمارے پرمننٹ ڈونرز ہیں پرمننٹ ڈونرز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن میں خاص طرح ملازمی نظرات شامل ہیں وہ ہر ماہ ہیٹیم فانڈیشن کے ایکاؤنٹ میں اپنے ایکاؤنٹ سے کچھ ایک مخصوص رقم منتقل کرتے ہیں تو یہ بہت بیٹا ذریعہ ہے ہماری عامدنی کا دوسرا یہ ہے کہ لوگ ہمارے دفاتر پر آتے ہیں اور ان دفاتر سے پر آ کر وہ باوزے رسید لے کر اپنا ڈونیشن دیتے ہیں ہم جن کے ایک ٹیم فانڈیشن کی طرف سے میں یہ مسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ جب بھی آپ کہیں کسی بھی انسان کو دیکھیں گے کہ وہ پریشان ہے یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم اس کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں یہی وجہ ہے یہ سلسلہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ گیار مسلم بھی ایسا کام کرتے ہیں چیارٹی کا کام کرتے ہیں لیکن ہمارے مذہب نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے تو یہ ہمارے مذہب کا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہم جو بھی ہماری سلسلیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی طرح کی مدد کے مستحق ہیں ہم ان کی مدد کریں اور اس میں سب سے بڑا جو آتا ہے وہ یتیم آتا ہے اس کے بعد بیوہ آتی ہے اس کے بعد گریب آتے ہیں اس کے بعد وہ ساری لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح پر ہماری مدد کے منتظر ہیں اور یہ ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے اور مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی امداد کریں ہمارے ہر ایک جگہ آفیسز ہیں اور یتیم فانڈیشن کا ایک اور اہم چیز جو میں بتاؤں گا آپ کو ہم میڈیا کا بہت استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کمیونکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمیونکیشن کا میڈیا کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے پائی سال ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو ہم یتیم فانڈیشن کا تعریف دیتے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہے اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ ہمارے ادارے کے ساتھ چاہے فون کے ذریعے رابطہ قائم کر سکے یا ہمارے دفعات یہ جگہ جگہ ہے ہمارے والنٹیئرز ہر ایک ڈسٹرک میں ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں تو آج تو کمیونکیشن کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے ٹویٹر کا زمانہ ہے ہم ٹویٹر بھی ہیں ہم فیس بک پہ بھی ہیں اور اسی طرح باقی جو ذراعہ ہیں سوچل میڈیا کے ان کے مادیم سے ان کے ذریعے سے کوئی تیم فانڈیشن تک پہنچ سکتے ہیں اسلام علیکم رہم تلائیو رکھاتو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جو تیم فانڈیشن یونٹ کا جو پہلا حدب تھا وہ بائی پاس روڈ پہ تھا اب جو یہ نیا حدب تھا ہے یہ مہیندرا فائننس جو ایک کامپنی ہے اس کے بغل میں یہ ہے اور اس کے جو دوسرا یہ ہے جو نیفران نیفران میڈیکل سٹور جو ہے اس کے بغل میں ہے یہ اس کے